لنڈن میں ہندوستانی ہائی کمیشن میں حجوم کے جمع ہونے اور کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے بعد پور تشہدود بدنظمی کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں ایک حجوم کو پیلے رنگ کے خالیستان بینرز لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ایک شخص امارت کی پہلی منزل کی بارکونی سے ہندوستانی پرچم کو اٹارتے دیکھا جا سکتا ہے میٹرو پولیٹن پولیس نے کہا کہ اس ہنگامہ آرائی میں دو سیکیورٹی گارڈز زخمی ہوئے ہیں اور واقعی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے پی اے نیوز ایجنسی نے کہا کہ حجوم کے ارکان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سکھ علیدگی پسند تحریک کے حامی ہیں اتوار کے روز تقریباً ایک بچ کر پچاس منٹ پر پولیس افسران کو ہندوستانی ہائی کمیشن میں بلائیا گیا میٹ نے کہا کہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی موجودہ لوگوں کی اکثریت منتشر ہو چکی تھی تاہم واقعے کے بارے میں تحقیقات ابھی جاری ہیں پولیس کے ترجمان نے کہا کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور سیکیورٹی عملے کے دو ارکان کو معمولی چھوٹے آئیں اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے لنڈن کے میر سادی خان نے کہا کہ وہ پور تشدد انتشار اور توڑ پھوڑ کی مزمت کرتے ہیں انہوں نے اپنے ٹوٹ میں کہا ہمارے شہر میں اس قسم کے روائیے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اسلام آباد پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں پر رد عمل سامنے آ گیا ہے اتوار کو اسلام آباد پولیس نے عمران خان کے چیف آف سٹاف سینٹنگ شبلی فراس کے گھر پر چھاپا مارا چھاپے کے دوران شبلی فراس کے گھر کی تلاشی لی البتہ وہ گھر پر موجود نہیں تھے اس کے علاوہ پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں علی محمد خان، علی نواز ایوان سابق ایم اے نے پی ٹی آئی راجہ خورم نواز، انجم تنولی، چودری ازر گجر کے گھروں پر بھی چھاپے مارے چھاپوں کے دوران کوئی رہنماؤں گھر پر موجود نہیں تھا جس پر پولیس واپس لوٹ گئی اس حوالے سے تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس بغیر وورنٹ ہمارے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسلام آباد میں فستائیت اپنے عروج پر ہے جہاں پولیس ہمارے کارکنوں کو پکڑنے کے لیے بغیر وورنٹس گھروں پر چھاپے مار رہی ہے عمران خان نے مزید لکھا کہ جہاں کارکن گھروں میں موجود نہیں وہاں ان کے دس برس تک کے کم سن بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے عمران خان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے وہ تمام کارکن اور ان کے بچے فوری رہا کیے جائیں جنہیں اغوا کیا جا چکا ہے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وورن گرفتاری منسوخی کا تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے تین صفات کا حکم نامہ جاری کیا ہے عدالتی اوڈر شیٹ گم ہونے کے بعد نئی اوڈر شیٹ تیار کر لی گئی تحریری فیصلے کے بعد عدالت نے عمران خان کو تیس ماش کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر فوج داری کاروائی کے قابل سماعت ہونے پر دلائل ہوں گے اٹھارہ مارچ کی تین دفعات کی سماعتوں کا الگ الگ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے ایس پی سمی ملک، عمران خان کے وکلہ بیریسٹر گوہر اور خواجہ حارس کے بیانات حکم نامے کا حصہ ہیں فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ گم شدہ اوڈر شیٹ کمپیوٹر میں محفوظ ہے فائل گم ہونے کے تنازع کے حل کے لیے فائل دوبارہ بنائی گئی ہے دن ساڑھے تین بجے عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان عدالت پہنچنے والے ہیں عدالت نے ہدایت کی کہ عمران خان چار بجے پیش ہوں وکلہ، میڈیا اور باقی لوگوں نے بتایا کہ عمران خان چار بجے سے گیٹ کے باہر موجود ہیں عدالت کو بتایا گیا امن و امان کی صورتحال اور پتھراؤ کی وجہ سے عمران خان کا عدالت پہنچنا مشکل ہے عدالت کو بتایا گیا کہ مناسب ہوگا کہ گاڑی سے ہی عمران خان کے دستخط کروا لیے جائیں حکم نامے کے مطابق ناحشگوار واقعے سے بچنے کے لیے گاڑی سے حاضری لگوانے کی ہدایت کی گئی شبلی فراز، بیریسٹر گوہر اور ایس پی سمی ملک کو دستخط کرانے کے لیے بھیجا گیا عدالت کو بعد میں بتایا گیا اورڈر شیٹ گم ہو گئی ہے اورڈر شیٹ پر بیریسٹر گوہر، فوجہ حاریس اور ایس پی نے بیان ریکورڈ کروایا عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم کی کاروائی موخر کرتے ہوئے عمران خان کے بورن گرفتاری منسوک کرتے ہوئے کیس کی سمات تیس مارچ تک ملتوی کر دی جج زفر اقبال کا کہنا تھا کہ تیس مارچ کو کیس کے قابل سمات ہونے پر دلائل ہوں گے تیس مارچ کو عمران خان کی حاضری بھی ہوگی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا اعلان کر دیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے شیری مزاری کا ایک ٹویٹ قانونی کاروائی کے لیے ایف آئی اے کو بھیجوایا ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ پولیس افسران کے خلاف جھوٹ بول کر عوام کو اکسانہ جرم ہے سوشل میڈیا پر پولیس سمیت اداروں کی خلاف پروپوگینڈے اور جالی ویڈیوز پر آپریشن کلین اپ کریں گے انہوں نے کہا کہ فورن ایجنٹ ریاست کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں انہیں انجام تک پہنچائیں گے پولیس نے عمران خان کے فوکل پرسن اور بھانجے حسان نیازی کو گرفتار کر لیا اسلام آباد پولیس نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو انصداد دہشتگردی کی عدالت کے باہر سے گرفتار کیا حسان نیازی ہفتے کے روز عمران خان کے جوڈیشر کمپلیکس میں پیشی کے دوران پی ٹی ای رہنماؤں کے حمراہ موجود تھے چیئرمن پی ٹی ای کی پیشی کے موقع پر جوڈیشر کمپلیکس کے باہر شدید ہنگامہ آرائی ہوئی جس میں کئی گاڑیاں نظر آتش کر دی گئی جبکہ عدالت کے باہر پی ٹی ای کارکنان نے ہنگامہ بھی کیا ایف آئی آر کے مطابق جوڈیشر کمپلیکس کا مین گیٹ اور شیشے توڑے گئے جلاو گھراؤ پتھراؤ اور جوڈیشر کمپلیکس کی امارت کی چیزیں توڑنے والے ملزمان گرفتار کیے گئے پولیس کی دو گاڑیوں سات موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا ایس ایچو گولڑا کی سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا نگران وزیراعالہ پنجاب موسیم نکوی کا کہنا ہے کہ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے پولیس کی طرف جو ہاتھ بڑھائے گا توڑ دیا جائے گا لاہور میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے نگران وزیراعالہ پنجاب موسیم نکوی کا کہنا تھا کہ گدشتہ پانچ سے سات دنوں میں ہونے والے واقعات پر جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے کسی کو حق نہیں کہ پولیس پر الزامات لگائے پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے میں نے ان سب سے بات کی ہے اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی اگر کوئی چیلنج کرے گا اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے اب وہ چیز نہیں رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چھپ کر کے میری وجہ سے کہ جی میکوں کے نہیں ہم لوگوں کو ابھی خون خرابے پہ نہیں جانا ہے آپ لوگ تھوڑا ہنسلہ رکھیں ان کو میں بہت دنوں سے ہنسلہ دے رہا تھا بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے نہیں ان کو مارے پولیٹکل پارٹی ہے لیکن اب پولیٹکل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے بہت سارے لوگ جو بیشت گردی میں ملوث رہے ہیں ان کی تصویریں بھی آگئیں وہ موجود ہیں میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اب کوئی کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن کرے گا اس کا ایسا جواب دیں گے کہ وہ ایک دفعہ ان کو بھی پتا چلے گا نگران وزیرالہ پنجاب موسین نکوی کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کو آئی جی اور ڈی پی او پر اعتماد نہیں تو پولیس کی سیکیورٹی واپس کر دے سیاسی سرگرمی کی اجازت ہے یہ نہیں ہوگا کہ پولیس والوں کو گالیاں دو اور کہو کہ سیکیورٹی بھی دو نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پریانی نہاری مٹن پلاؤ تکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے کھابے کھائیں موسیقی